اگر پہلے لوگ ڈاؤن کی سب سے زیادہ مقبول سیریز ٹائگر کنگ تھی تو اس مرتبہ نیٹ فلکس کی سر جنگ کے زمانے کی ایک خیر معمولی اوصاف رکھنے والی شترنج کی امریکی کھلاری کی زندگی پر مبنی سیریز دکوینز گیامبٹ ہے اس سیریز نے ایک مرتبہ پھر نوجوانوں کی اس قدیم کھیل میں دلچسپی پیدا کر دی ہے ٹیم مافٹ کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سکلین امام دس برس پہلے میلکم پینز نے چیس ان سکولز اینڈ کمیونٹیز کے نام سے ایک غیر سرکاری خیراتی ادارہ قائم کیا تھا کرونا بابا کی وجہ سے شاید اب اس کھیل کو بالمشافہ سکھانا کافی مشکل ہو گیا ہو لیکن اس کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے اس وقت شترنج میں لوگوں کی دلچسپی دوبنی ہو گئی ہے اس لوگ ڈاؤن میں جو بات سب سے پہلے ہوئی وہ یہ تھی کہ لوگوں نے بہت سارے بورٹ گیمز کھیلنا شروع کر دیئے اور ان میں ایک شترنج بھی تھا اور پھر آن لائن گیمز میں ایک زبردست اضافہ بھی ہوا تھا اس لیے میرے خیال میں اب اس کا وقت آ گیا ہے اور اس کی بڑی وجہ دی کوین گیمبٹ ہے نیٹ فلکس کی بہتی مقبول سیریز یہ ایک غیر معمولی اور صاف کی لڑکی بیت ہرمن کی کہانی ہے اس کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اس میں ایک لڑکی ہے جو تمام لڑکوں کو ہرا دیتی ہے اگر دی کوین گیمبٹ کی کوئی بات یادگار رہے گی تو وہ یہی ہوگی کہ والدین اب اس کھیل کو اپنی بیٹیوں کے لیے بھی انتخب کرنے کا فیصلہ کریں گے شریعہ سیریل دی کوین گیمبٹ دیکھنے کے لیے شاید ابھی بہت کم سن ہو لیکن اس گیارہ برس کے لڑکے میں شترنج کھیلنے کی بہت صلائیت ہے میں اس وقت دنیا کے پندرہ بہترین کھلاڑیوں میں ہوں میرے والد نے مجھے چھ برس سے شترنج سکھائی تھی اچھا ہے کہ اور بھی زیادہ لوگ شترنج کھیلیں خاص کر لڑکیاں کیونکہ اس میں لڑکیاں زیادہ نہیں ہیں ہم روزانہ ایک لاکھ نئے شترنج کے کھلاڑیوں کا اندراج دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح اس وقت پانچ گناہ اضافہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیشہ کی طرح آج بھی سہرنگیز ہے پندرہ سو برس قبل شترنج ایجاد کی گئی تھی لیکن اس کی مقبولیت میں آج بھی کوئی کمی نہیں ہوئی ہے موسیقی